ہیلو یورز می نیم ہے شاہ سعود اور یو آر واشنگ ایزی انجنیرنگ ٹوٹوریل سو ٹوڈے ویل ڈسکس ایباؤڈ شیئر فورس انڈ بینڈنگ مومنٹ ڈائیگرام آپ سیمپلی سپورٹڈ بیم تو ٹاپک کو شروع کرنے سے فہلے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ موجود گنٹی کے نشان کو ضرور دبائے تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف پچھلی ویڈیو میں ہم نے پائنڈ کیا تھا کہ ایک سیمپلی سپورٹڈ بیم کے لئے آر ون اور آر ٹو کو کس طرح فائنڈ کرتے ہیں سو تو ہم نے معلوم کیا تھا کہ آر ون کس طرح فائنڈ کرتے ہیں اور آر ٹو کو کس طرح فائنڈ کرتے ہیں تو جو آر ون ہمارے پاس آرہا تھا وہ تھا سیکس پوائنڈ زیرو فائنڈ سیکس ٹن اور جو آر ٹو تھا وہ ہمارے پاس تھا پائو فائنڈ نائن فور ٹن تو آج ہم ایک سیمپلی سپورٹڈ بیم کے لئے شیئر پورس اور بینڈنگ مومنٹ ڈائیگرام کو ڈرا کریں گے تو شیئر پورس ڈائیگرام ڈرا کرنے سے پہلے ہم کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ شیئر پورس بیسیکلی ہے کیا تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ شیئر پورس جو ہے وہ الجبریک سم آپ آل پورسز ہوتا ہے یعنی ایک سیکشن ایک بیم پر جتنی بھی پورسز ہے اس کے الجبریک سم کو ہم شیئر پورس بولتے ہیں اور ہم کو یہ بھی پتہ تھا کہ الجبریک سم سے مراد ہوگا یعنی اس کی سائن کنونشن جو داؤنورڈ پورس آ رہا ہے اس کو ہم نگٹیو لیں گے اور جو افورڈ پورس ہوگا اس کو ہم پازیٹیو لیں گے تو آتے ہیں ایک سمپلی سپورٹڈ بیم کے لیے شیئر پورس اور بینڈنگ مومنٹ ڈائیگرام کو ڈرا کرتے ہیں تو شیئر پورس اور بینڈنگ مومنٹ ڈائیگرام کو ڈرا کرنے سے فہلے پہلے ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم شیئر پورس ایک سیکشن پہ یعنی مختلف سیکشن پہ شیئر پورس کی ویڈیو کو ہم پائن کریں گے اس کے بعد اس ویڈیو کی مدد سے ہم بیسیکلی شیئر پورس ڈائیگرام کو ڈرا کریں گے تو سپوز اس بیم میں ہمارے پاس یہ ہے پوائنٹ اے یہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ بی یہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ سی اور یہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ ڈی تو شیئر پورس ہم یعنی الگ الگ سیکشن کے لیے اس کی ویڈیو کو پاسٹہ پال پائنٹ کرتے ہیں تو ہم معلوم کرتے ہیں پاسٹہ پال شیئر پورس ایٹ پوائنٹ اے پوائنٹ اے سے مراد کیا ہوگا پوائنٹ اے سے مراد یہ ہوگا کہ جو شیئر پورس ہے وہ ہم صرف اور صرف پوائنٹ اے پر پائنٹ کریں گے باقی تمام بیم جو رائٹ سائٹ پر جو بیم ہوگا اس کو ہم سکپ کریں گے تو صرف اور صرف پوائنٹ اے پر شیئر پورس کی مقدار کو پائنٹ کریں گے تو شیئر پورس ایٹ پوائنٹ اے اور ہم کو پتہ ہے کہ شیئر پورس بیسیکلی سمیشن آف فورسز ہوتا ہے لیکن کون سا سمیشن ہوتا ہے الجبریک سم ہوتا ہے تو پوائنٹ اے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر اس سیکشن پر کتنے پورس آ رہے ہیں تو بیسیکلی پوائنٹ اے پر صرف اور صرف ایک ہی پورس ہے جو کہ ہے ہمارے فاز آر ون اور اس کی ویلیو جو ہے وہ ہے سیکس پوائنٹ زیرو پائیف سیکس ٹن تو اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اپ وڈ ہے جو اپ وڈ ڈائریکشن میں پورس ہوگا اس کو ہم پازیٹیو لیں گے تو پوائنٹ اے پر شیئر فورس کی مقدار ہوگا آر ون اور بیسیکلی آر ون کی مقدار کتنی ہے سیکس پوائنٹ زیرو پائیف سیکس ٹن ہم نے اس کو اس لئے پازیٹیو لیا کیونکہ اس پورس کی جو ڈائریکشن ہے وہ اپ وڈ ہے اس لئے ہم نے اس پورس کو پازیٹیو لیا سو ابھی ہم پائنٹ کریں گے شیئر فورس ایٹ اے رائٹ یعنی یہ ہمارے پاس پوائنٹ اے ہے پوائنٹ اے کے رائٹ میں ہم شیئر فورس کی ویلیو کو پائنٹ کریں گے تو بیسیکلی اے رائٹ جو ہے بی تک ہے ہمارے پاس تو بی کو نہیں لیں گے اور اے رائٹ میں جتنا بھی پورسز یا بی لپٹ میں جتنا بھی پورسز ہوگا اس کو ہم کلکولیٹ کریں گے تو اے رائٹ تک ہم جائیں گے تو اے رائٹ یہاں تک ہے یہاں تک ہمارے پاس کتنی پورسز ہے ابھی ہم یہ جو لپٹ والا سیکشن ہے اس کو ہم لیں گے اور جو رائٹ والا سیکشن ہے اس کو ہم سکپ کریں گے تو اے رائٹ تک ہمارے پاس کتنے پورسز ہے ہمارے پاس ایک ہے آر ون جو اپ ورڈ ہے اور اس کی مقدار ہے سکس پوائنٹ زیرو فائیب سکس دوسرا ہمارے پاس جو لوڈ ہے وہ ہے ون ٹن پر پٹ جو کہ یو ڈیل ہے اور بی تک اس کا کتنا سپین ہے اے رائٹ یعنی بی تک بھی نہیں لیں گے لیکن بی تک کتنا سپین پر یہ بچا ہوا ہے یہ سپریڈ ہے پور پٹ پہ ہے تو بیسکلی ہمارے پاس جو یو ڈیل دیا ہوا ہے وہ ہے ون ٹن پر فٹ اور کتنے دیسٹنس پر یہ سپریڈ ہے فور پٹ پہ تو یہ فٹ کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو بیسکلی ہمارے پاس جو اس سیکشن پر جو یو ڈیل کی مگنیچوڈ مقدار آ رہی ہے وہ ہمارے پاس ہے پور ٹن تو ہم پور ٹن کو لیں گے اور اس یو ڈیل کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈاؤن وڈ ہے تو ہم اس کو نیگٹی ہو لیں گے جو ڈاؤن وڈ پورس ہوگا اس کو ہم نیگٹی ہو لیں گے سو مائنس پور برابر ہے ٹو پوائنٹ زیرو فائف سیکس ٹن یعنی پوائنٹ بی تک ہمارے پاس جو شیئر فورس کی مقدار ہے وہ کتنی ہے ٹو پوائنٹ زیرو فائف سیکس ٹن ابھی ہم لیتے ہیں شیئر فورس ایٹ پوائنٹ بی ہم بی پر شیئر فورس کی مقدار کو پوائنٹ کریں گے تو بی تک ہمارے پاس جو شیئر فورس کی مقدار آ رہی ہے وہ ہے 2.056 ٹن اور بی پر ایک اور لوٹ بھی ہے جو کہ 2 ٹن ہے اور اس لوٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ بھی ڈاؤن ورڈ ہے تو ہم کو پتہ ہے کہ بی تک ہمارے فارس جو شیئر فورس آ رہا ہے وہ ہے 2.056 ٹن اور بی پر ایک اور لوٹ بھی ہے جو کہ 2 ٹن ہے اور ڈاؤن ورڈ ہے تو اس کو بھی ہم نگٹی ہو لیں گے تو ہمارے پاس پوائنٹ بی پر شیئر فورس کی مقدار 0.056 ٹن آ رہا ہے ابھی ہم لیں گے شیئر فورس 8.B بی رائٹ بی رائٹ ہم لیں گے اس سیکشن کو سی کو ہم نہیں لیں گے بی رائٹ کو لیں گے تو ہم کو پتہ ہے کہ بی تک جو شیئر فورس کی مقدار ہے وہ ہے 0.056 ٹن اور اگر ہم بی رائٹ کو دیکھیں تو یہاں پر پر سے یو ڈیل دیا ہوا ہے اور یو ڈیل کی جو مقدار ہے وہ ہے 1 ٹن پر فٹ اس سیکشن کا جو لینٹ ہے جو ڈیسٹنس ہے وہ ہمارے پاس ہے 3 فٹ تو ابھی ہم کو پتہ ہے کہ 1 ٹن فر فٹ ہمارے پاس جو یو ڈیل ہے اور یہ سپریڈ ہے 3 پٹ پہ تو یہ فٹ فٹ کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 ٹن یعنی اس سیکشن پہ جو یو ڈیل کی مگنیچوٹ ہے فورا وہ ہمارے پاس ہے 3 ٹن چونکہ یو ڈیل بھی ڈاؤن ورڈ ہے اور ڈاؤن ورڈ فورس کو ہم نگٹ ہو لیں گے تو اس کو بھی ہم نگٹ ہو لیتے ہیں سو مائنس 3 ٹن سو ہمارے پاس شیئر فورس اٹ پوائنٹ بی رائٹ یعنی بی رائٹ پر جو شیئر فورس کی مقدار ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا مائنس 2.944 یعنی مائنس 2.944 ٹن یہ ہمارے پاس آ جائے گا ابھی ہم لیتے ہیں شیئر فورس اٹ پوائنٹ سی ہم پوائنٹ سی پر شیئر فورس کی مقدار کو لیں گے تو شیئر فورس اٹ پوائنٹ سی تو ہم کو پتہ ہے کہ بی رائٹ تک ہمارے پاس جو شیئر فورس ہے وہ ہے مائنس 2.944 ٹن اور سی پر ایک آور لوٹ دیا ہوا ہے جو کہ 3 ٹن ہے اس کا ڈائریکشن بھی ڈاؤن وڑ ہے تو ہم اس کو پھر سے نگٹیو لیں گے سو مائنس 3 ٹن سو یہاں پر پوائنٹ سی پر ہمارے پاس شیئر فورس کی مقدار جو ہے وہ آ جائے گا مائنس پائو پوائنٹ 944 ٹن ابھی شیئر فورس اٹ پوائنٹ سی رائٹ ہم سی رائٹ پر لیں گے تو سی رائٹ پر ہم سی رائٹ یا چونکہ یہاں پر یوڈین نہیں دیا ہوا ہے کوئی لوٹ نہیں ہے سی رائٹ پر تو بیسیکلی ہم اس کو نہیں لیتے ہیں تو ڈاریک لیں گے شیئر فورس اٹ پوائنٹ ڈی پوائنٹ ڈی پر ہم شیئر فورس کی مقدار پائنٹ کریں گے تو ہم کو پتہ ہے کہ مائنس نائن پوائنٹ مائنس پائو پوائنٹ 944 ٹن آجائے گا اور پوائنٹ دی پر ایک آور لوٹ بھی ہے جو کہ صرف اور صرف پوائنٹ ڈی پر ہے وہ ہمارے پاس ہے پائو پوائنٹ 944 ٹن وہ بھی ہے تو ہمارے پاس پوائنٹ دی پر شیئر فورس کی مقدار سپر یعنی زیرو ہو جائے گا لیکن ہم ڈائیگرام بناتے وقت اس پوائنٹ کی شیئر فورس کو ہم یعنی جو فورس ہے اس کو ہم نگلیٹ کرتے ہیں نہیں لیتے ہیں تو شیئر فورس ایٹ پوائنٹ ڈی ہمارے پاس آ جائے گا مائنس پائیو فوائنٹ نائن فور پور ٹن آ جائے گا ابھی ہم شیئر فورس کی ڈائیگرام کو بنا لیتے ہیں سو ہم نے بیسکیلی بیم بنایا یہ ہمارے پاس ہمارا بیم ہے سپوز دس اس پوائنٹ اے دس اس پوائنٹ بی دس اس پوائنٹ سی انڈ دس اس پوائنٹ ڈی ابھی ہم کو پتہ ہے شیئر فورس کی مقدار پوائنٹ اے پہ کتنا ہے سیکس پوائنٹ زیرو فائنٹ سیکس ٹن تو ہم یہ لیں گے کہ یہاں پر شیئر پورس کی مقدار جو ہے سیکس پوائنٹ زیرو فائنٹ سیکس ٹن ہے سپوز ہم لیتے ہیں کیونکہ ہم تو کوئی سکیل نہیں لیتے ہیں دلگ لیے رب ہم ایک لینڈ را کریں گے جو سیکس پوائنٹ زیرو فائنٹ سیکس ٹن کی شیئر فورس کی مقدار کو ڈی نوٹ کرے گا شیئر فورس ایٹ پوائنٹ اے رائٹ جو اے رائٹ ہے وہاں پر شیئر فورس کی مقدار گڑتا ہوا ہمارے پاس آ رہا ہے 2.056 ٹن تو یہ یعنی کم ہوتا ہوا ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے 2.056 ٹن سو یہ ہمارے پاس آئی ہے 2.056 ٹن ابھی شیئر فورس اٹھ پوائنٹ بی جو پوائنٹ بی ہے وہاں پر شیئر فورس کی مقدار ہمارے پاس ہے 0. یعنی اے رائٹ پر 2.056 ٹن اور ڈارک بی پر مزید گڑتا ہوا یہ ہمارے پاس آ گیا 0. یہ پوائنٹ بی پر ہمارے پاس یہ مقدار مزید گڑتا ہوا 0.056 ٹن پہ آ گیا سو شیئر فورس اٹھ پوائنٹ بی رائٹ بی رائٹ پر جو شیئر فورس کی مقدار ہے وہ ہے مائنس 2.94 ٹن چونکہ مائنس ہے اس لئے ہم نیوٹرل ایکسس کے ڈاؤن والد جائیں گے سو مائنس 2 پوائنٹ یہ ہم نے لیا مائنس 2.944 ٹن ابھی شیئر فورس اٹھ پوائنٹ سی اور جو پوائنٹ سی پر مقدار ہے وہ ہمارے پاس ہے مائنس 5.944 ٹن یہ ہم مزید بل چکا ہے شیئر فورس مائنس 5.944 ٹن تو ہم نے ایک دم سے بڑھا دیا اور شیئر فورس اٹھ پوائنٹ دی اور پوائنٹ ڈ تک یہاں پر شیئر فورس ہمارے پاس سیم ہے جو کہ ہے مائنس 5.944 ٹن تو یہ ہمارے پاس ہو گیا شیئر فورس ڈائیگرام ہم اس کو لکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو شیئر فورس ہے پوائنٹ اے پہ وہ ہے 6.056 ٹن پوائنٹ بی پہ ہمارے پاس جو شیئر فورس ہے وہ ہے 2.056 ٹن پوائنٹ اے رائٹ پہ اور پوائنٹ بی پہ جو ہمارے پاس شیئر فورس ہے وہ ہے 0.056 ٹن پوائنٹ سی پہ ہمارے پاس جو شیئر فورس کی ویلیو ہے وہ ہے 2.944 اور پوائنٹ دی پر جو ہمارے پاس شیئر فورس کی ویلیو ہے پوائنٹ دی پر وہ ہے مائنس 5.944 ٹن تو یہ ہمارے پاس ہو گیا شیئر فورس ڈائیگرام اس کا دیسٹن یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس کتنا ہے 4 پٹ ہے یہ ہمارے پاس 3 فٹ ہے اور یہ ہمارے پاس 2 پٹ ہے تو یہ ہمارے پاس بن گیا شیئر فورس ڈائیگرام ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جس جگہ پر جس سیکشن پر شیئر فورس اپنی ویلیو کو چینج کرے گا اس سیکشن کو ہم پوائنٹ آپ زیرو شیئر بھی کہتے ہیں یہ والا سیکشن جو شیئر فورس پازیٹیو سے نیگٹیو میں آ رہا ہے تو بیم کے نیوٹرل ایکسس پر ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پر شیئر فورس کی مقدار زیرو ہوگی تو اس پوائنٹ کو یا اس سیکشن کو ہم بولتے ہیں پوائنٹ آپ زیرو شیئر جس پر شیئر فورس کی مقدار زیرو ہو اور وہ سیکشن جس پر شیئر فورس کی مقدار زیرو ہو اس سیکشن پر بینڈنگ مومنٹ کی مقدار سب سے زیادہ ہوگی تو اس پوائنٹ کو ہم ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں یعنی اس کو میکزیمم بینڈنگ مومنٹ پوائنٹ بھی کہتے ہیں تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو بیم میں سب سے زیادہ ویک یعنی کمزور ہوگا اگر بیم ٹوٹے گا تو وہ پوائنٹ آپ میکزیمم بینڈنگ مومنٹ جو والا جو پوائنٹ ہے اسے یعنی میکزیمم بینڈنگ مومنٹ والا جو پوائنٹ ہے اس سے ٹوٹے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیم جو ہے اس کا مٹیریل اس سیکشن پر کمزور ہے جو ہمارے پاس بیم ہوگا وہ ہوموجینئس ہوگا آئیسو ٹروپک ہوگا اور یعنی سیم مٹیریل سے بنا ہوگا سیم سٹریس کو برداشت کر سکے گا لیکن جو مومنٹ ہے اس کا زیادہ اثر یہاں پہ ہوگا جہاں پہ شیئر پورس اپنی سائن کو چینج کرے گا تو مومنٹ کا جب سب سے زیادہ اثر ہوگا تو یہ پوائنٹ ہمارے پاس کمزور ہوگا مومنٹ کے وجہ سے اس پہ سب سے زیادہ مومنٹ آ رہا ہے اس لیے اس کے پیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوگی تو جب ہم بیم ڈیزائن کریں گے تو اس پوائنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کریں گے یعنی اس پوائنٹ کی بینڈنگ مومنٹ کو ہم ڈیزائن کے لیے لیں گے اور اس پوائنٹ کے اوپر ہم بیم کو ڈیزائن کریں گے تو اگر اس پوائنٹ کو معلوم کرنا ہو کہ یہ پوائنٹ بی سے کتنے ڈیسٹنس پر ہے تو آئیے اس کو پوائنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ سیملل ٹرائنگل بن رہے ہے تو یہ ہمارے پاس میں سیملل ٹرائنگل بنا رہا ہوں یہ ہمارے پاس ٹرائنگل بن رہے ہے ٹو ٹرائنگل سیملل ٹرائنگل میں ہم کو پتا ہے کہ یہ ٹیٹا اور یہ ٹیٹا آپس میں برابر ہوگا یہ ٹیٹا اور یہ ٹیٹا آپس میں برابر ہوگا یہ ٹیٹا اور یہ ٹیٹا آپس میں برابر ہوگا تو اس کو ہم اس لیے سیملل ٹرائنگل کہتے ہیں اور سپوز ہم اس کو ڈی نوٹ کرتے ہیں ایکس سے یعنی بی سے اس پوائنٹ کا جو ڈیسٹنس ہے اس کو ہم ایکس سے ڈی نوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے 3 تو یہ دیسٹنس ہمارے پاس رہ جائے گا 3-x سو سپوز یہ ہمارے پاس ہے x تو یہ دیسٹنس ہمارے پاس رہ جائے گا 3-x ابھی ہم کو پتہ ہے کہ یہاں پر شیئر فورس کی مقدار کتنی ہے 0.056 اور یہاں پر شیئر فورس کی مقدار کتنی ہے 9 2.944 تو similar triangle میں ہم کو پتہ ہے کہ base divided by perpendicular is equal to a similar triangle base divided by perpendicular so x divided by 0.056 this will be equal to 3-x divided by 2.944 تو cross multiplication کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.056 into 3 minus x is equal to x into 2.944 4 تو basically ہمارے پاس جو x کی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا جو x ہے وہ آ جائے گا 0.056 0.056 pit یہ ہمارے پاس x کی ویلیو آ جائے گا تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں x is equal to 0.056 ابھی اس کا پیدا یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ جو کہ ہم کو ابھی معلوم ہے کہ وہ b پوائنٹ سے 0.056 کے ڈیسٹنس پر ہے یہاں پر سب سے زیادہ bending moment ہوگا تو ہم اس پوائنٹ کی bending moment کو پائنٹ کریں گے اور اس کی اور اس پر ہم یعنی سارا بیم کی پورے بیم کو ہم ڈیزائن کریں گے تو x کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا 0.056 پٹ تو ابھی ہم آتے ہیں bending moment ڈائیگرام کے اوپر اصل میں bending moment کیا ہے bending moment bending moment آپ کو پتہ ہے bending moment کیا ہوئے الجبریک sum up moment الجبریک sum up all moment اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے جو فورس کلاک وائز روٹیٹ کرے گا ہم اس کو پازیٹیو لیں گے اور جو فورس انٹی کلاک وائز روٹیٹ کرے گا ہم اس کو نگٹیو لیں گے تو جس طرح شیئر فورس میں ہم نے ایک ایک پوائنٹ پر شیئر فورس کی جو مگنیچوڈ ہے اس کو پائنٹ کیا اور اس کے بعد شیئر فورس ڈائیگرام بنایا اسی طرح ہم بیم کی ایک ایک پوائنٹ پر bending moment کی مقدار کو ہم پائنٹ کریں گے اور اس کے بعد bending moment ڈائیگرام ہم ڈرا کریں گے تو آتے ہیں پائنٹ کرتے ہیں سو bending moment at point a تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ point a اور point d پر bending moment کی مقدار صفر ہوگی یعنی zero ہوگی ابھی میں point a کو لیتا ہوں تو اس پر bending moment کی مقدار کیوں zero ہوگی ہم نے صرف point a کو لیا اور باقی تمام بیم کو سکپ کر دیا یعنی رائٹ والا جو بیم ہے اس کو سکپ کر دیا ہم left side سے بیم کو شروع کرتے ہے تو point a پر جو مقدار ہے وہ zero ہوگی کیونکہ ہم کو پتہ ہے جو moment ہے moment برابر ہے moment is equal to force multiplied by distance ابھی ہم نے یہاں پہ لکھیا ہے bending moment at point a یعنی point a ہم نے pix point لیا یہاں pix point بھی ہے اور force بھی ہے اگر آپ pix point پہ load یعنی use کرو گے تو وہاں پر کوئی moment پیدا نہیں ہوگا یعنی مثال کے طور پر اگر ہم کسی door کو کول نا چاہے اور جو door کا pix point ہے ہم اس کے اوپر force لگا ہے تو وہ door نہیں کھلے گا کیونکہ ہم pix point کے اوپر load لگا رہے ہے اور اس میں کوئی distance نہیں ہے force ہے لیکن moment پیدا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ pix point جو force لگ رہا ہے وہ pix point کے اوپر لگ رہ ہے pix point سے force کا کوئی distance نہیں force ہے r1 ہے 6.056 ton یہ ہمارے پاس load ہے کتنا ہے 6.056 ton لیکن یہ ہمارے پاس pix point ہے باقی beam کو ہم نے skip کر دیا ہے یہ pix point بھی ہے pix point کے اوپر ہم force لگا رہے ہے تو pix point اس force سے pix point کا distance ہے وہ 0 ہے تو ہمارے پاس بینڈنگ moment کی مقدار ہے وہ 0 آ جائے گی ابھی ہم point کر دے ہے bending moment at point b b پر bending moment کو ہم point کریں گے تو bending moment at point b ابھی ہم جو pix point ہے وہ point b کو suppose کریں گے ابھی جتنی بھی forces ہے وہ point b کی طرف روٹیٹ کریں گے تو جو ہمارے پاس پہلا force ہے وہ r1 اور r1 ہمارے پاس ہے 6.056 multiplied by force ہم نے لیا distance کتنا ہے point a سے point b تک 4 so multiplied by distance اور distance ہمارے پاس ہے 4 fit ہم نے اس لئے اس کو فاضیٹی ہو لیا کیونکہ جو force ہے وہ ہے up جو moment بنائے گا point b کے ساتھ وہ clockwise moment بنائے گا اور جو force clockwise moment بنائے گا وہ force positive ہو گا تو ہم نے اس لئے اس force کو positive لیا دوسرا ہمارے فاظ جو force ہے وہ 1 ton per fit جو que u dl ہے 1 ton per fit اور یہ جو spread ہے اس کا نیچے کا span ہے by 4 feet تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 4 ton تو یہ ہمارے پاس جو load ہے یہ ہے 4 ton اب یہ پور ہم نے point load میں اس u dl کو ہم نے point load میں convert کر دیا اب اس point load کو ہم ایسی position ایسی point ایسی section پر ہم لیں گے جس کا effect دونوں طرف سیم ہو یعنی right والی طرف اور left والی طرف اس کا effect سیم ہو تو ہم اس pour distance کا span ہے اس کے middle پر ہم رکھیں گے اس force کو جو کہ یہ والا ہمارے پاس آجائے گا 2 feet اور یہ والا ہمارے پاس آجائے گا 2 feet تو ہم نے اس کو پہلے point load میں convert کر دیا جب ہم نے point load میں convert کر دیا یہ force جو downward ہے ابھی ہم اس کو point b کی طرف moment دیں گے جب ہم نے point b کی طرف moment دے دیا تو ہم کو پتہ چلا کہ یہ جو rotation کر رہا ہے وہ anti clockwise rotation ہے اور anti clockwise جو rotation آئے گا ہم اس کو negative لیں گے تو اس force کو negative لیتے ہے 4 ton multiplied by اس کے ساتھ جو distance ہے 2 feet point b پر load ہے لیکن یہ fix point ہے کوئی moment نہیں بنائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس bending moment کی مقدار آئے گیا وہ ہمارے پاس 16.224 ton 16.224 ton dot fit ابھی ہم bending moment at point c point c پر bending moment کی مقدار کو point کریں گے تو ابھی تمام forces جو ہے وہ point c کی طرف rotate ہو گے تو پہلا جو force ہے وہ ہمارے پاس ہے 6.056 r1 ہے up wall direction میں ہے point c کی طرف rotate کریں گے تو یہ کون سا moment بنائے گا یہ clockwise moment بنائے گا اس لئے ہم نے اس کو positive ہو لیا اور distance ہے point c tuk 4 plus 3 ہمارے پاس ہے 7 دوسرا ہمارے پاس ہے point load b پہ جو 2 10 ہے downward force rotation دیں گے تو یہ anti clockwise منائے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس u ڈ l ہے u ڈ l کو ہم point load میں convert کریں گے تو یہ ہمارے پاس one ton per fit ہے نیچے کا سپین ہے وہ ہے 7 feet تو یہ ہمارے پاس 7 ton بن جائے گا ہم نے u ڈ l سے point load بنا لیا اب اس point load کے ایسی position پر کھڑا کریں گے جو دونوں جانب یعنی right والے section پہ left والے section پہ same effect رکھتا ہو تو 7 pit span کا middle ہوگا تو یہ ہمارے پاس 3.5 یہ آ جائے گا اور اس سے 3.5 یہ آ جائے گا یہ distance یہ ہمارے پاس 7 ton آگیا اب یہ force بھی downward اور اس کا جو direction ہے وہ downward ہے اس کو ہم rotation دیں گے تو یہ nd clockwise rotation بنے گا تو 7 multiplied by جو distance ہے ہمارے پاس ہے 3.5 تو point c پر جو shear bending moment کی مقدار ہے وہ آ رہے ہے ہمارے پاس 11.89292 ton dot pit ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ bending moment point d وہ ہمارے پاس سپر آجائے گا zero آجائے گا اگر آپ کرنا چاہے تو آئے کرتے ہے ابھی ہم پیکس point لیتے ہے point d کو تو ہمارے پاس جتنے بھی forces ہے point d کی طرف rotate کریں گے تو جو پہلا force ہے وہ r1 ہے 6.056 ton اور distance ہے d تک ہمارے پاس 9 feet دوسرا جو force ہے point b پہ ہے two ten anti clockwise rotation بناتا ہے negative لیتے ہے so multiplied by distance ہے ہمارے پاس 5 ہے c پر ہمارے پاس force ہے وہ anti clockwise rotation بنا رہا ہے so minus 3 multiplied by distance ہے 2 ابھی udl ہے udl ہمارے پاس negative ہے 7 ہم نے point load بنا لیا ہے اس سے minus لیں گے anti clockwise rotation کر رہا ہے یہ تو minus لیں گے multiplied by distance 3 point 5 plus 2